السلام علیکم ویلکمین جو آل تو یور ویڈی آن یوٹیب چینل یہ سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو کے اندر ہم ایک ایسے پرولیفک لیٹری ورک کو انڈرسٹینڈ کرنے والے ہیں جسے ٹونٹی ایتھ سنچری کے ہنڈرڈ موس پرولیفک ورکس کے اندر جانا جاتا ہے تو جی ہاں آج کی ویڈیو کے اندر ہم پیسیج ٹو انڈیا بائی ای ایم فوسٹر کو انڈرسٹینڈ کرنے والے ہیں جو ہماری ویڈیو کا بنیادی ریشنل ہوگا سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ایج آف ای ایم فوسٹر کیا ہے اس کے بعد ہم جو ہمارا لٹری ورک ہے اپیسیج ٹو انڈیا اس کے پلوٹ پر مختصرن نظر ڈالیں گے اور اس کے مزید ایسپیکٹس کو نیکسٹ آنے والی ویڈیو اس کے اندر ہم رسکس کریں گے دیئر فرنڈز جب بھی ہم کسی لٹری ورک کو سٹڈی کرتے ہیں یا انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس پرٹیکولر ایرہ کے جس کے اندر وہ لٹری ورک لکھا گیا ہے اسے ہم لازمی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے دیکھ رہتے ہیں کہ ای ایم فوسٹر کی ایج کیا ہے تاکہ جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بڑا کلیر ہو جائے نوول کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ای ایم فوسٹر کو جو لٹری ورک لکھا گیا ہے وہ بیسری صدی کے فرسٹ کوارٹر کے اوپر بیس کرتا ہے اب جو 20 سنچری کا دور ہے وہ ایج ہے کمپلیکسٹیز اور کنٹرڈکشنز کی اس کے اندر پرپلیکسٹیز بھی موجود ہیں جو ٹینشنز ہیں موڈرن ایج کی اس نے جو لائف ہے وہ بہت زیادہ ڈیفکلٹ بنا دیئے اب موڈرن ایج کے اندر کمپلیکسٹیز اور کنٹرڈکشنز کہاں سے آئی ٹینشنز کہاں سے آئی تو جو فور موسٹ ہمارے پاس ریزن ڈیویلپ ہوتا ہے کہ جس کے وجہ سے بعد میں ایجزسٹینشل کرائسز بھی آیا وہ ہے ورلڈ وار ٹو کا ورلڈ وار ٹو نے انسانیت کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہمارا کلیٹرل ڈیمیج بھی وہاں پہ ہوا ہیومینیٹی کا اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ڈیمیجز ہوئے لیکن لیکن اس میں سے سب سے زیادہ جو ڈیمیج کیا وہ لوگوں کو کیا کہ لوگ اپنے فیوچر کو لے کر بہت زیادہ انسرٹن ہو گئے جب فیوچر کو لے کر آپ انسرٹن ہو جاتے ہیں تو ایگزسٹینشل کرائسز جنم لیتا ہے یعنی آپ کو اپنی ایگزسٹنس کے بارے میں شورٹی نہیں ہوتی فوسٹر کی جو ایج ہے وہ سائنس اور میٹیریلزم کی ایج ہے فوسٹر کی ایج میں دو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں سائیڈ بائی سائیڈ ایک سائنٹیفک انونشنز ہو رہی ہوتی ہیں اس کے علاوہ میٹیریلسٹک پوزیشنز کی طرف لوگوں کا لگاؤ بہت زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور لوگ سپیرچویلٹی سے بہت پیچھے ہو جاتے ہیں یعنی جو انسانیت کا بنیادی فائبر ہے جو ہیومینٹی کا بنیادی فائبر ہے وہ ڈسٹرائی ہونا شروع ہو جاتا ہے ریسزم وازو اون ایڈس پیک اب فوسٹر ایج کے اندر جو سب سے زیادہ ورسٹ اسپیکٹ ہے وہ ریسزم اب ریسزم کیا ہے جب آپ کسی بھی سوسائیٹی کو کاسٹ کلر اور کریڈ کی بیس پر ڈیوائٹ کر دیتے ہیں تو آپ ریسزز ڈاغماز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں انفورچنیٹلی انڈو پاک اور بنگالی سوسائیٹی کے اندر جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں ریسزم ورسٹ فارم کے اندر نظر آتا ہے اور یہ ریسزم بنیادی طور پر جو بریٹیشز کا ہی توفہ ہے جو انہوں نے جب اوکیوپائی کیا کلونیل رول لے کر آئے سب کونٹیننٹ کے اندر تو وہ اپنے ساتھ لے کر آئے سپیرچویلیٹی جو تھی اسے بیک گراؤنڈ میں تھرو کر دیا گیا سپیرچویلیٹی یومینیٹی کا بیسک فائبر ہے یہ وہ بنیاد ہے کہ جس کے اوپر ہومینیٹی ایگزسٹ کرتی ہے لیکن سپیرچویلیٹی کے جگہ ریسز نظریات اور میٹیریلیزم نے لے لی موڈرن ایج کے اندر فاستر کیونکہ ایک لٹری فیگر تھی اور لٹری فیگر جو سوسائٹی پہ ہے وہ بہت زیادہ تائرانہ در رکھتا ہے فاسترز اس فیکٹ سے بہت زیادہ اویر تھا کہ جو اس کی ایج ہے اس نے جو چیرشت ویلیوز ہومینیٹی کی ان سے بہت زیادہ دوری اختیار کر لی ہے پیسیج ٹو انڈیا کے اندر فاستر نے کن چیزوں کو ڈسکس کیا پیسیج ٹو انڈیا کے اندر فاستر نے ریشیل پرابلمز کو ڈسکس کیا وہ ریشیل پرابلم کیا تھی بریٹیشرز اور لوکلز کے درمیان جو اختلافات تھے جس کی بنیاد پر جو بریٹیشرز اپنے آپ کو سپیڈیر ریس سمجھتے تھے انہیں اس نے ڈسکس کیا اور اس کے بعد جو ہیومن ریلیشنشپ جو انسانی تعلقات ہوتے ہیں انہیں اس نے بہت زیادہ افیکٹیوی ڈسکس کیا اب جو جو نوول ہے جو کلیش ہے دو قسم کا کلیش ہے بریٹیشرز اور لوکلز کے درمیان نمبر ون وہ کلچرل کلیش ہے ہم جانتے ہیں کہ بریٹیشرز اور جو لوکل پاپولیشن ہے ان کا جو آپس میں کلچر ہے وہ نہیں ملتا ان کو انٹر میگل کرنے کے جو کوشش کی گئے اس کی وجہ سے کلچرل کلیش جنم لیا ان کے جو آپس میں ٹیمپرمنٹس ہیں وہ بھی نہیں ملتے ان ٹیمپرمنٹس کے نہ ملنے کی وجہ سے بھی کلیشز نے جنم لیا ایم فوسٹر نے انڈیا کے طرف دو وزٹ کیے پہلا وزٹ انہوں نے 1910 میں کیا جبکہ 1921 میں انہوں نے ایک پرولانگ ٹرپ کیا جس کے اندر انہوں نے سیکریٹری آف مہاراج آف دیوست کے طور پر اپنے فرائض سر انجام دیئے اب وہاں پر رہنے کی وجہ سے انہوں نے انڈین سسائیٹی کو انڈسینڈ کرنے کی کوشش کی انہوں نے انڈین سسائیٹی کو انٹرپرٹ کرنے کی کوشش کی انہوں نے انڈین سوشل سیٹ اپ کو سٹیڈی کیا انہوں نے ایکنومک سیٹ اپ کو سٹیڈی کیا انہوں نے کلچرل سیٹ اپ کو سٹیڈی کیا اور اس سے ان کو میٹیلیل حاصل ہوا کہ انہوں نے اپنا پرولیفک نوول اپیسیج ٹو انڈیا لکھ دیا اب اپیسیج ٹو انڈیا بیسیکلی بہت سارے کریکٹرز کے گرد ریوالف کرتا ہے لیکن پریمیریلی یہ تین کریکٹرز کے گرد ریوالف کرتا ہے نمبر فرسٹ کریکٹر ہے ڈاکٹر عزیز کا کریکٹر ڈاکٹر عزیز ایک مسلم ہے جو کہ ایک فیزیشن ہے ہسپیٹل کے اندر سیکنڈلی ہمارے پاس سارے فیلڈنگ کا کریکٹر ہے جو کہ ایک بریٹیشر ہیں اور پرنسپل ہیں گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ کے اندر تھرڈ جو کریکٹر ہے ہمارے پاس مس اڈیلا قویسٹڈ کا کریکٹر ہے جو کہ ایک ینگ بریٹیش لیڈی ہے کہ جو کہ انگلینڈ سے آئی ہیں انڈیا کے اندر کہ وہ ریل انڈیا کو ایکسپلور کریں اس سے پہلے کہ ہم ریگولر پلات کو انڈرسٹین کرنے کی کوشش کریں ہم مین آئیڈیا کو دیکھتے ہیں کہ نوول کا مین آئیڈیا کیا تھا نوول کے اندر ایک کریکٹر ہے ڈاکٹر عزیز کا ڈاکٹر عزیز کا جو کریکٹر ہے اسے ایڈیلا کویسٹڈ ایکیوز کرتی ہے کہ اس نے اسے ریپ کرنے کی کوشش کی حالانکہ ایسا ریالیٹی میں نہیں ہو رہا ہوتا اور نہ کبھی ہوا ہوتا ہے اس کے بعد جو عزیز کا ٹرائل ہوتا ہے اور اس کے بعد جو باقی معاملات ہوتے ہیں وہ کیا ظاہر کرتے ہیں کہ جو ڈیفرنسز ہیں لوکل اور بریٹسز کے اندر وہ بہت زیادہ ہیں ان کے ریشل ڈیفرنسز ریشل ٹینشن نظر آتی ہیں اور ان کے آپس میں پریجورڈیس بھی آپ کے سامنے نظر آتا ہے پلات کو اگر سٹارٹ کیا جائے تو ہم جانتے ہیں کہ پلات سٹارٹ ہوتا ہے ڈاکٹر عزیز کی انسلٹ سے ڈاکٹر عزیز کا جو کریکٹر ہے وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ کریکٹر ہے نوول کے پوائنٹ ویو سے ڈاکٹر عزیز کو سیول سرجن جو کہ بریٹسر ہوتا ہے اس کے گھر میں دعوت کے طور پر بلایا جاتا ہے لیکن وہ جب وہاں پر پہنچتا ہے تو اسے پتا لگتا ہے کہ جو اس کے سینئر ہیں وہ وہاں سے چلے گئے ہیں اسے نوٹیفائی کیے بغیر تو اسے بڑا انسلٹنگ فیل ہوتا ہے اس کے سیکنڈ انسلٹ اس ٹائم ہوتی ہے کہ جب دو انگلیش ویمن اس کا جو ٹانگا ہے جس پہ وہ آیا ہوتا ہے سیول سرجن کے گھر میں اسے اس کی اجازت اور اس کا شکریہ ادا کیے بغیر لے جاتی ہیں تو ڈاکٹر جو عزیز ہے وہ بہت زیادہ ہیومیلی ایٹنگ اور انسلٹنگ فیل کرتا ہے جو بریٹسر کا یہ ایٹیٹیوڈ ہے اور اسے کافی لمبے عرصے تک وہ کریٹسائز بھی کرتا رہتا ہے میسز مور ایک ایلڈرلی ویمن ہوتی ہیں جو کہ انگلینڈ سے انڈیا کے طرف آئی ہوتی ہیں کہ وہ ریل انڈیا کو ایکسپلور کرنا چاہتی ہیں میسز مور کے جو نظریات ہوتے ہیں وہ ریشل نہیں ہوتے اس کے اندر لوکلز کو لے کر پریجیڈس نہیں ہوتا وہ ایکویلیٹی کے اوپر بیس کرتی ہے اب میسز مور کے ساتھ ایک جنگ خاتون آئی ہوتی ہیں جنہیں ایڈیلا قویسٹڈ کے نام سے یاد رکھا جاتا ہے اب ایڈیلا قویسٹڈ جو ہوتی ہے وہ بھی میسز مور کے ساتھ انڈیا کو ایکسپلور کرنے آ رہی ہوتی ہے تو وہاں پر ایک اور کریکٹر رونی ہیسلوب جو کہ میسز مور کا بیٹا ہے اور ایڈیلا قویسٹڈ کا فیانسے ہے وہاں پر موجود ہوتا ہے رونی ہیسلوب انفورچونیٹلی اپٹیمائزز کرتا ہے جو بریٹیشز کا ایٹیٹیوڈز ہے کیونکہ وہ وہاں پر میجیسٹریٹ ہوتا ہے اور وہ ریپیزنٹیٹیو ہوتا ہے بریٹیش کلونیل رول کا جو اس کا ایٹیٹیوڈ ہے لوکل سے ساتھ وہ بہت زیادہ انسلٹنگ ہوتا ہے اور وہ نارملی جو لوکلز ہیں ان کے ساتھ بہت زیادہ کولد طریقے سے اور کولس طریقے سے پیش آتا ہے اب جو میسز مور اور میس ایڈیلا قویسٹڈ کا کریکٹر ہے اب میسز مور اور میس ایڈیلا قویسٹڈ یہ ریکویسٹ کرتی ہیں کہ وہ لوکلز سے ملنا چاہتی ہیں اور دیکھنا چاہتی ہیں کہ ریل انڈیا کیا ہے تو ایک بریج پارٹی کا احتمام کیا جاتا ہے جس کے اندر لوکلز کو بھی بھلایا جاتا ہے ان کے نمائندوں کو بھی بھلایا جاتا ہے اور بریٹیشز بھی وہاں پر موجود ہیں لیکن بریج پارٹی کے اندر ہوتا کیا ہے کہ وہ ایکسپیرنس بہت زیادہ میزریبل ہوتا ہے کیونکہ وہ جو ریشل پریجیڈیس ہے بریٹیشز کا وہ اس بریج پارٹی سے ظاہر ہوتا ہے جو لوکل پاپولیشن ہوتی ہے انہیں لان کی ایک سائٹ پر بٹھا دیا جاتا ہے اور ان کے قریب کوئی بھی بریٹیشز میسز مور کے علاوہ نہیں جاتا اب جو بریج پارٹی ہے اس کا ایک پرامیسنگ ریزلٹ ہوتا ہے جو فیلڈنگ کے طور پر سامنے آتا ہے کہ جس کا لوکلز کے خلاف کوئی پریجیڈیس نہیں ہوتا وہ لوکلز کو ایکول سمجھتا ہے اور ایکویلیٹی پر بیسٹ باتیں کرتا ہے کیونکہ ایک بہت زیادہ لرنڈ انڈویجول ہے ہمارے پاس وہ میسز مور اور ایڈیلا کو ایک ٹی پارٹی کے اوپر انوائٹ کرتا ہے اب ٹی پارٹی کے اوپر ڈاکٹر عزیز بھی موجود ہوتا ہے تو ڈاکٹر عزیز جو اپنے فائن مینرز کی وجہ سے وہاں پر موجود دنگوں کو بہت زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے اب گیترنگ اس ٹیم خراب ہو جاتی ہے کہ جب رونی ہسلوب میسز مور کا جو بیٹا ہوتا ہے اور میس ایڈیلا کویسٹٹ کا فیانسی ہوتا ہے اس کا جو کالس ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے اور جو اس کا بیہیوئر ہوتا ہے لوکلز کے لیے اسے دیکھ کر جو میس ایڈیلا کویسٹٹ کنکلوٹ کرتی ہے کہ وہ اسے شادی نہیں کرے گی لیکن لیٹر آن وہ اپنا مائنڈ چینج کر لیتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ اس نے اپنا ذہن بدل لیا ہے اب ڈاکٹر عزیز کیا کرتا ہے پارٹی کے دن ڈاکٹر عزیز ریکویسٹ کرتا ہے میسز مور اور میس ایڈیلا کویسٹٹ سے کہ چندرہ پور کے اندر ایک بہت ہی اچھی جگہ مارابار کیوز موجود ہیں کہ جہاں پر وہ ان کو اسکارٹ کرے گا اور ان کو وزٹ کروائے گا میسز مور بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوتی ہے اور ایک پرولانگ جرنی کے بعد وہ مارابار کیوز کے اندر داخل ہوتے ہیں میسز مور کو مارابار کیوز میں کوئی چیز سگریفیکنڈ نظر نہیں آتی صرف اس کو ڈارکنس اور ایکو ویزبل ہوتی ہے جو اسے سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے ایڈیلا انٹرڈ ان وان اف کیوز الان ان رشڈ آؤٹ ٹیریفائی اب ایڈیلا کیا کرتی ہے کہ ان میں سے کسی ایک کیوز کے اندر اکیلی چلی جاتی ہے اور اس کے اوپر کچھ اس قسم کی قیفیت تاری ہوتی ہے کہ وہ اسے فیل ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی انڈویجول موجود ہے اور وہ ٹیریفائی ہو کر باہر نکل آتی ہے اور دوڑتی ہے اس کے بعد وہ ایکیوز کرتی ہے کہ ڈاکٹر عزیز نے وہاں پر اسے اسالٹ کرنے کی کوشش کی اور اس کا ریپ کرنے کی کوشش کی جو کہ ان ریالیٹی نہیں ہوتا ڈاکٹر عزیز اس کی کیوز کے اندر موجود ہی نہیں ہوتا اس کے بعد ڈاکٹر عزیز کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور اس کا ٹرائل شروع ہو جاتا ہے اب جو ٹرائل ہے وہ بہت ہی زیادہ سگنیفیکنٹ فیز ہے اس سے نوول کا اب جو ٹرائل ہے وہ سگنیفائی کیا کیا چیزیں کرتا ہے اسے ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اب جب ٹرائل سٹارٹ ہوتا ہے تو جو بریٹیشیرز اور نیٹیف پاپولیشن ہے اس کے درمیان ہمیں کلیر ڈیویجن نظر آ رہی ہوتی ہے جو بریٹیشیرز ہوتے ہیں وہ اس چیز پر بزید ہوتی ہیں کہ ڈاکٹر عزیز کو سزا ملنی چاہیے چاہے انصاف کے تقاضے پورے ہوں یا نہ ہو جو ریلیشنشپ ہے آپس میں وہ آقا اور غلام کا ریلیشنشپ ہے ماسٹر اور سلیو کا ریلیشنشپ ہے اب ماسٹرز چاہتے ہیں کہ سلیو نے چاہے کوئی ایکشن پرفارم کیا ہے یا نہیں کیا کوئی کانٹروورشل حرکت کی ہے یا نہیں کی اسے اس کی سزا لازمی ملنی چاہیے اب میسز مور جو ہیں وہ اور رونی ہیسلوپ کو بتاتی ہیں کہ عزیز انسینٹ ہے رونی ہیسلوپ کالس وے میں انہیں کہتا ہے کہ وہ دوبارہ انگلینڈ چلی جائیں تو یہ ایٹیٹیوڈ ہے بریٹیشنشپ کا ٹورڈز لوکل اور جو لوکل کا بھی پریجوریس ہے وہ بھی ہمیں اس نوول کی اندر ظاہر ہوتا ہے کہ جو لوکل کتنے پریجوریس ہیں ٹورڈ بریٹیشنشپ فیلڈنگ کو بھی ہمیلیئیٹ کیا جاتا ہے کہ جب وہ بتاتا ہے کہ داکٹر عزیز انسینٹ ہے تو یہاں پر دو چیزیں سگنیفیکنٹ ہیں کہ بریٹیشنشپ کوئی برے نہیں تھے یعنی کچھ لوگ وہاں پر موجود تھے جو اچھے بھی تھے جیسے میسز مور کا کریکٹر ایک آئیڈیل کریکٹر ہے اور فیلڈنگ کا کریکٹر ایک آئیڈیل کریکٹر ہے یہ دو کریکٹر آئیڈیل اس طور پر ہیں کہ انہوں نے اپنے لوگوں کی مخالفت لی اور داکٹر عزیز کی انسینس کو انہوں نے بتایا کہ وہ انسینٹ ہے اب جو یہ ٹرائل ہے یہ ریشیل ڈیفرنسز کو بتاتا ہے بیٹوین بریٹیشیرز اور لوکل انڈینز یہ ماسٹر سلیو ریلیشنشپ کو بھی بتاتا ہے جس کے اندر جو سلیو ہے اس کے کوئی بھی فنڈیمنٹل رائٹس نہیں ہوتے یعنی سلیو کے اوپر اگر ماسٹر الزام لگا دیتا ہے تو چاہے سلیو نے وہ ایکشن پر فارم کیا ہے یا نہیں کیا ہے اسے اس کا بدلہ دینا پڑے گا اور اسے اس کی سزا ملے گی اس کے بعد جو اسے انٹرگیشن کی جاتی ہے اسے تفتیش کی جاتی ہے تو وہ جو سارا ایونٹ ہے اسے ریکلیکٹ کر دیتی ہے تو اسے یاد آتا ہے کہ اس کے جتنے لگائے ہوئے الزامات ہیں وہ غلط ہیں تو وہ اپنے جتنے چارجز ہیں وہ واپس لے لیتی ہے اور فائنلی ہمارا جو پرٹیگنسٹ ہے ڈاکٹر عزیز وہ جیل سے باہر آ جاتا ہے اسے ریلیس کر دیا جاتا ہے اب جب ڈاکٹر عزیز آتا ہے تو سائرل فیلنگ اسے یہ ریکویسٹ کرتا ہے اور اس پر فورس کرتا ہے کہ وہ ڈیمیجز کلیم نہ کرے ایڈیلا کویسٹٹ کے خلاف اور اس کے خلاف کسی قسم کی قانونی کاروائی نہ کرے اس کے بعد کچھ عرصہ گزرتا ہے ڈاکٹر عزیز سمجھ رہا ہوتا ہے کہ جو فیلنگ ہے اس نے اس ایڈیلا کویسٹٹ سے شادی کر لیا ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا اب فیلنگ نے سٹیلا مور سے شادی کر لی ہوتی ہے جب ڈاکٹر عزیز کو پتا لگتا ہے کہ اس نے سٹیلا مور جو کہ میسز مور کے اور بیٹھی ہے اس سے شادی کیا ہے تو وہ اس سے ملتا ہے اور آخری دفعہ ان سے ملاقات کرتے ہیں اور اس ملاقات کے اندر وہ یہ فیل کرتے ہیں کہ جو ان کی آپس کا ریلیشنشپ ہے جو آپس کی ایفیکشن ہے وہ ان کی ریسز کا درمیان جو ریشل ڈیفرنس ہے اسے ختم نہیں کر سکتی اور اسی اینڈ پر ہمارے نوول کا اقتدام ہو جاتا ہے تو یہاں پر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو تھمز اپ لازمی دیا کریں اور اس کے علاوہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ کسی پارٹیکلر ٹاپک کے اوپر میں ویڈیو بناو تو اسے ایک کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتائیں تینک یو بری مچ